موسیقی آپ میری اولاد ہیں جیسے اولاد سے ہر بات پی جاتی ہے تو میں اولاد سے ہر بات پی جاتی ہے جیوے 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 جس جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ایک بات اور زیادہ کہنا چاہتا ہوں یہ نہیں جیسے کہا کہ پاکستان سمیر دنیا کے کسی ملک کے کارتنان کی محبت آپ سے میری محبت سے زیادہ نہیں ہے ایک اگری بات کہنا چاہتا ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی اپنی زبان سے زندگی میں وہ بات نہیں کہی جو میرے دل میں لائے میری دل کی بات اور میری زبان کی بات ہمیشہ ایک ہے میں مختلف بات نہیں کرتا وہ میرے لئے گناہ عظیم ہے کفر ہے کفر ہے اگر ایک بات دل میں نہیں تو میری مجبوری نہیں ہے کہ میں وہ بات زبان پر لاؤں میں اچھا تأثر دینے کے لئے آپ کو اچھا حساس دینے کے لئے میرے پاس لاکھوں الفاظ ہیں میں اور جملہ بولوں خوش کرنے کے لئے جھون کبھی نہیں ہو سکتا میں سچ کہتا ہوں میں جو میرے خونی رشتہ ہے جو میرے خامیان کے نصب کے خونی رشتے کے جو عیزہ اقارب ہیں عیزہ اقارب خونی رشتے کے جو زبیر ارخان میں خونی رشتے بات ہیں ان کے ساتھ بھی جب بیٹھتا ہوں تو اللہ گواہ ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئی میری محبت و راحت آپ سے زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ میرا خاندان ہے نصبی آپ میرا خاندان ہے حسنی ان کو نصب کا تعلق ہے میرے ساتھ آپ کو نصبت کا تعلق ہے حسن کے تعلق میں اگر کوئی نصب کے تعلق میں اگر کوئی میری راہ پہ نہیں چلے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا مگر جن کو حسن کا تعلق ہے نصبت کا روحانیت کا اتباع کا بیروی کا محبت اور اتباع عمل کا جن کا تعلق ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ساتھ آپ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو خونی رشتے محبت سے کم نہیں ہوتا آپ کا اگر دولنا چاہوں تو شاید بلڑا آپ کا باری ہوتا یہ میری طبیعت ہے کسی اور بھی شاید ایسی نہیں ہوگی موک کہنے کسی اور کی طبیعت ایسی اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے اور یہ میرے اپنے سوچنے سے نہیں ہوا اس میں میری گروشش نہیں ہے اللہ رب العزت نے میرے دل کو بنایا ہے یہ ایسا ہے میں اپنے کارگونام سے اپنے روحانی خاندان سے اپنے فگری خاندان سے روحانی خاندان سے میں خونی خاندان سے بھی بڑھ کر مستفا کی ہے کلی تائر القادری مستفا کی ہے کلی تائر القادری مستفا کی ہے کلی تائر القادری آپ کا رشتہ جو ہے اس کو اخوط اور فتووت کہتے ہیں اخوط اور فتووت اس لیے مجھے بہت خوشی ہے میرے دل کو سکون ہو رہا ہے آپ سے مل کر آپ کے پاس بیٹھ کر اور آپ کر یہاں ہوتے ہیں میں کینیڈا یہ دنیا میں کہیں گے ہوتا ہوں تو مجھے کبھی خود سے اپنے آپ سے دور نہ سمجھا کریں میں اپنے دل کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ اپنی محبتوں کے ساتھ اور اپنی یاد اور توجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے اندر ہوتا ہے میری یادیں آپ کے ساتھ میرا دعان آپ کے ساتھ میرا پیار آپ کے ساتھ میری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آپ کو خوش ہیں آپ کے کاروبار آپ کے معاملات معاش اس میں سب خیر ہیں اللہ اور پرکتے ہیں اللہ پاک آپ کو دکھ اور پریشانیوں کی گرم دھوک سے بھی بچا رہا ہے اور ہمی شفقت اور رحمت کے سائے میں رکھتے ہیں اللہ پاک اپنی بخشش اپنی عنایت اور آقا علیہ السلام کی کملی کے سائے میں آگا ہے اپنی عنایت اپنی عنایت اور آپ کو گرم دھوک نہ گلے پپش نہ گلے نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرہ اپنی عنایت اور شہدہ صالحین کی بہتی نصیب ہو اپنی عنایت اور ریزگاری نصیب ہو آپ اپنی زندگی میں آخری بار کہہ پھر آپ اپنی تردیب سے فوٹو بنوائیں اللہ رب علی ذب آپ کو یہ نفیق دے اور میری نصیب ہے نماز میں کبھی کتا ہی نہ کریں جو ہی نہ مجھ سے اہد کریں اہد کریں آپ اٹھا کریں آپ کا تعلق میرے ساتھ ہے چاہتے ہیں کہ رہے چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی رہے جی آپ جتنے نیم ہوں گے آپ میری شفاعت کردیں اور آپ کی شفاعت سے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے آپ کی شفاعت سے آپ نیم ہوں گے تو آپ اللہ کے حضور عرض کریں کہ باری تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہ پھینک میرے لئے کہیں گے تو آپ کی شفاعت سے اللہ مجھے بچا لے ممکن ہے میں خود اس قابل نہ بن سکتا ہوں اگر آپ کی شفاعت سے اللہ بارگو لے لی جانا تو آپ اگر اپنے نیمیں دیکھیں اتنی نہیں کر سکتے تو میری خاطر کریں نماز کی کوتائی نہیں کرتے کیا؟ ہمہ وقت غضو سے رہنا ہے گالی کلوج زبان شنی نہیں غیبت اور چھوڑی نہیں کرتے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو غیبت کرتے ہیں کسی کی پوشت پیچھے ایف جو ہی کرتے ہیں بوری بات کرتے ہیں پوشت پیچھے کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ وہ ستر مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ پڑھا کرتا ہے غیبت جو صبح و شام بندہ کرتا ہے زبان سے پوشت پیچھے برائی کرتا ہے پوشت پیچھے برائی کرنا ستر مرتبہ بدکاری سے زیادہ پڑھا کرتا ہے گویا غیبت کرتا ہے جب بندہ تو گویا وہ ہر غیبت کے ساتھ ستر مرتبہ بدکاری کرتا ہے اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھیں چوب سے پاک رکھیں چغلی سے پاک رکھیں دنوں کو وسی رکھیں دنوں کو وسی رکھیں دنوں کو وسی رکھیں کیا؟ راستان آپ حضور خالہ غریب نماز کی بارتا ہے آپ حضور خالہ غریب نماز کی پوری سمانِ حیات پڑھیں ہندوستان میں ان سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں ہے حضور خالہ غریب نماز کی پوری سمانِ حیات پڑھیں ان کی سمانِ حیات میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ہزار ہزار نفل روز کرتے تھے نہیں ملے گا نہیں ملے گا کہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے نہیں ملے گا کہ اتنا وظیفہ ہر روز کرتے تھے اتنے ہزار تصمیق یہ چیزیں نہیں ملیں کیا؟ نہیں اور یا اتنے بلنگ رتبے پر تصمیق پڑھنے سے اور نفلوں سے اور نفلی عبادتوں سے اور روزے اور قیاموں سے نہیں پہنچتے ہیں کیا؟ اولیاء اتنے ملتبے پر پہنچتے ہیں کس طریق سے؟ دنوں کی اس عط سے حضور خاجہ غریب نواز نے فرمایا حضور خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے بتایا حضرت خاجہ عثمان حضرت خاجہ عثمان حضرت خاجہ عثمان ہر ولی جو ان کے شیخ فرمایا میرے شیخ نے بگایا میں نے کانوں سے سنا فرمایا بیٹے بیٹا جو ولی ہوتا ہے اس کی تین علامتیں سنو یہ میری نصیحت یاد ہے میں شاید ٹائم بنا تو میں تحلی میں بیان کروں گا اگر آ گیا ذہن میں فرمایا ولی کی تین علامتیں بولیں کتنی تین تین علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ولی اللہ ولی ہے بولیے ولی ہے یا کیا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے یہ بتایا کہ تحلی کی پہلی علامت یہ ہے کہ سورج کی طرح سخی ہوتا ہے سورج کی طرح بولیے صحیح ہوتا ہے کیا مطلب سورج جب اپنی کرنے اور شوائیں بیجتا ہے تو وہ نہیں چنتا کہ کون نیت ہے کون بگر ہے کیسی زمین ہے کیسی نہیں ہے کون سی جگہ کیسی ہے سورج نہیں دیکھتا وہ ہر اچھی بونی زمین پر برابر روشنی بیجتا ہے اور اپنی دھو تو ولی کی پہلی ایجان یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح سخی ہوتا ہے تو صحاوت دل کی اس کے بغیر بندہ ولی نہیں ہوتا اب خواہش کرتے ہیں نا کہ جب وہ ولی نہ سہی مگر ولیوں کی راہ پر چلیں چاہتے ہیں کہ دل اگر دل تک ہو سنے اگر دل تک ہو سنے اگر دل تک ہو سنے اس نے جنار علی سے لے کر رفیق احمد خان صاحب اور جتنے باقی کرے ہیں اور جتنے ابھی جو ویسک زون کے صدر اور سارے ساتھ سارے تنظیمات کے لوگ سارے کارگو سب سنے ہیں کوئی شخص ولی نہیں بڑھا جس کا دل تک ہو ہے اس میں ڈلایت آتی نہیں ہے اس نے اور ڈلایت کا مطلب کیا اللہ کی دوست ہے جس دل کا تنگ ہو دوسروں کے لیے اللہ اسے دوستی کرتا ہی نہیں فرمایا پہلی علامت دل سورج کی طرح سخی سمندروں کی طرح اس کا ذرف وسیع ہو اس کا ذرف سمندروں کی طرح وسیع ہو کسی سے نفرت نہ کریں کسی سے قدورت نہ کریں اتنا وسیع و ذرف کہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیں درگزر کر دیں معاف کر دیں ایسے کڑکڑ نہ کریں اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو جگڑے ہو گئے آپ اس میں یعنی فلان کی نہیں ماننی فلان کی نہیں ماننی یہ نہیں کرنے جگڑے ختم ہو جائے کہ سارے جگڑے اس نفس کی تنگی ہیں صورت کی طرح صحیح سمندروں کی طرح ذرف وسیع ہو اور زمین کی طرح توازو ہو ہر شخص اپنے پاؤں سے زمین کو لکا کریں ہر شخص پاؤں کے ساتھ جنتے کے ساتھ زمین پر چلتا ہے کہ زمین کبھی اکڑی ہے کبھی بگڑی ہے کبھی کسی کے ساتھ اکڑی ہے زمین کبھی نہیں توازو ہے ہر ایک کے لئے بچی رہتی ہے جس شخص میں زمین کی طرح توازو ہو سمندروں کی طرح ذرف میں مسعط ہو سورج کی طرح صحابت ہو جس میں تین چیزیں پاؤں سمجھو کہ اس کے ساتھ اللہ کی دوست ہے اللہ کی ملایت کسی نباس میں نہیں رکھی کیا ملایت نباس کا حصہ کوئی ملایت کوئی بنی نباس سے نہیں بڑے نبے جبے امام دستار چیزیں پہنے کہ آپ سادھا کرتا پجاما پہنے اس سے کسی کی ملایت میں کوئی فرق نہیں کرتا بڑے لباسوں سے کوئی بڑی بڑا نہیں بن جاتا سادھا چھوڑے لباس سے کوئی ملایت سے خانی نہیں ہوتا لباس میں ملایت نہیں جاہو جناب میں ملایت نہیں ہے کہ آدمی ایسے غصہ رکھے مو بگاڑ کے رکھے اگلے کو ڈرا دے دھمکا دے ایسے دیکھیں کہ اگلہ تو بڑے حضرت جلاب میں یہ کوئی ملایت میں یہ جار سازی ہے سادھ یہ فن ہے کاری کلی آپ کو بدا نہیں ہے انہوں میں آپ کو حق سمجھا رہا ہوں میں شاہد یہ چیزیں چڑھا دیں آپ میں نہیں یہ چڑھائیں دنیا سکتا ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی بد مزاج یا کہتے ہیں حجرت جلاب آلے کوئی حجرت جلاب آلے بد مزاجی کو جلال کا نام دے رہا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جلال اور چیز ہے جلال اور چیز ہے خوش مزاج ہو کیا؟ کوئی بلائب آقا الاسلام کی صیرت تیبہ سے خانی نہیں ہو سکتا آقا الاسلام مسکراتے تھے مزا فرماتے تھے یہ جوئی کرتے تھے کسی کو محموم دیکھتے تو لطیفہ سنا دیتے یہ امام سجیدنا جعفر صادق نے بتایا امام محفد الباہ کے تھے امام طریقہ کے لئے ولانی مرتضا تھے کچھا کیا حضور؟ مزا جو《 جو》، جو فرماتے تھے جو겨 سمجھئے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں فرماتے تھے جس کو مخموم دکھی دیکھتے اس کو ہسا دیتے والعلعلعلعل крепت ہم جو �ب مشائے قیراتے ہیں یا جو جو میں تو نہیں کہتا میں تو نہیں کہتا نا میں ہوں میں تو بھئی ابھی مرید بھی نہیں ہوں میں تو ایک عام سا عدق اور ایک عام سا بندہ بھی ابھی بندگینے بھی نہیں آسکا میں تو کچھ بھی دیکھا ہم کٹے ہیں جو ہم تو جلال پہ رہے ہیں یعنی سکیل ہے فن سکھایا جاتا ہے کہ آنکھیں سرکھ رہیں چیرے پر بڑا غصہ رہے ہیں ہاں ایسے ایک انچ کی ہنگریوں کے ساتھ ملایا جائے پورا آنکھ جماع کے بھی نہ ملائیں پیار محبت بھی نہ کریں ایسے بھی نہ کریں کسی کو پیار بھی نہ دیں کھل کے بعد بھی نہ کریں حالہ وال نہ پوچھیں بس جلال میں آئیں غصے میں بیٹھیں اور غصے میں چلے جائیں جلال میں تو کہیں بڑے اونچے مرتبے کی ایسی نام کی کوئی ملایت نہیں یہ کوئی ملایت نہیں یہ کاری گری ہے یہ کیا ہے یہ فن ہے سکیل ہے سادہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دے ولایت نردی ہے ولایت تلکت و لنف ہے ولایت توازو ہے ولایت آجزی ہے ولایت محبت ہے ولایت شبکت ہے جیسے نہریں بیٹھتی ہیں چشمیں بیٹھتی ہیں آپ شاریں بیٹھتی ہیں اللہ کا ولی اپنی محبت میں اس طرح بیٹھتا ہے اللہ کا ولی نبی کا آئینہ ہوتا ہے نبومت بند ہو گئی اب قیامت تک آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا کوئی نبی نہیں آئے گا سو آقا علیہ السلام کے بعد نبومت بند ہو گئی نبی نہیں آئے گا اب پہلے لوگ نبیوں کی زیارت کرتے تھے اب آقا علیہ السلام کی امت نبیوں کی زیارت سے محبوب ہو گئی نبی کوئی نہیں آئے گا امت کے لیے کہ باری تعالیٰ اب ہم ہماری آنکھیں تو نبی کو نہیں دیکھ سکتی ہم کیا کریں فرمایا اب نبی کے اکس آئیں گے ان کا نام ولی ہو گئی میرے محبوب کی امت میں ولیوں کو دیکھو گے تو ولی کی زیرت کے آئینے میں تمہیں نبی نظر آگا نبی کے کردار کی شیرت میں نبی کے علم کی شیرت میں نبی کے زہد کی شیرت میں ولی کی معرفت کی شیرت میں ولی کے سرابہ میں ولی کے طرز عمل میں ولی کے اٹھنے بیٹھنے میں ولی کے معاملہ میں تمہیں نبی کا حق سنظر آئے گا سو ولی وہ ہے صوفی وہ ہے ولی وہ ہے جس کے اندر نبی کی شیرت کا حق سنظر آئے گا نبی کی رحمت کا نقص نظر آئے نبی کی شرکت کا نقص نظر آئے نبی کی تباز و انکساری کا نقص نظر آئے نبی کی سخابت کا نقص نظر آئے انسانی جت پر کیا؟ انسانی جت پر معاملات درست ہوں تو عبادت کام آتی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدال تو تو قولیات ہیں عبدال بڑے بڑے اونچے رتبوں پر عبادتوں کے ذریعے نہیں پہنچے وہ سخابتوں کے ذریعے пойдی آہے تم پر سمجھ گیا سو ولی کی علامت میں سعدہ غطوں میں ایک اور بتا دوں ولی لینے والا نہیں ہوتا ولی دینے والا آہے 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 ولی لینے والا نہیں ہوتا ولی دینے والا سعدہ سے پہچان سعدہ سے پہچان ولی مدار نہیں ہوتا ولی غنی ہوتا ہے صرف اللہ کا مدار اللہ کا غنی ہوتا ہے دنیا سے غنی ہوتا ہے لوگوں کا مدار نہیں ہے ولی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑا دیکھا مالدار دیکھا پیسے پانا دیکھا اس کے ساتھ شکت کی غنی اور کمزور دیکھا تو وہ مرور کے جس پہ یہ دیکھو اسے ولی کی علایت کی ہوا نہیں لگتا ولی امیر اور غریب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ولی نیک اور مد کو بھی ایک نگاہ سے دیکھتا ولی غنی اور فقیر کو ایک نگاہ سے دیکھتا تو میں نے آج آپ کی ملاقات میں یہ ایک نکتہ آپ کو طرف دیا اس بات میری عارضو ہے آپ اس طرح بن جائیں اپنی صیرتوں کی طرف کیسے آنے ان سنگروں کی در وسیع کر پیار کریں حبت کریں تقویٰ رکھیں گناہ چھوڑ دیں گناہوں کی زندگی چھوڑیں گناہوں کی زندگی چھوڑیں پرہیستار بنیں متقی بنیں عبادت کریں آپ کے ماتوں پر سجدے قلور عبادت کریں نماز کے طارق روزے کے طارق شرم کو چھوڑ دیں خیر والے بنیں نفرت کو چھوڑ دیں محبت والے بنیں یہ نصیحہ کریں اس پر چلیں گے تو یہ منحاج قرآن یہ منحاج سنت ہے یہ منحاج مصطفیٰ ہے اور یہی منحاج جنت یہی منحاج ملایا ہے میری آرزو ہے آپ میں سے ہر کوئی جتنا بھی اس سمت اپنے قدم پڑھا سکے وہ پڑھا آپ تیع کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس سمت چل پڑھیں بتائیں سارے حد کے کتنا ہو سکے بڑھتے جائیں اس طرح بڑھتے جائیں ہر اگلا دن آپ کا پیچھلے دن سے اپنے حال اور حمل عمل اور حال اور اخلاق کیا عمل اخلاق اور حال میں بہتر ہوتا اور غصہ کمتر ہوتا چلا جائیں اور قبیت میں نرمی محبت دھیمہ پن بڑھتا چلا تیرے تیرے پڑھیں آپ کی زمان میں بات کریں تیرے تیرے پڑھیں مگر بڑھتے جائیں اللہ میں پھر دھیروں بار لاکھوں کروڑوں بار اپنی دعائیں اور اپنا پیار دیتا ہوں اسلام بار دیتا ہوں بار دیتا ہوں بار